ہلو ایوریون آج ہم بہت ہی ہلڈی ہلڈی والا دودھ بنا کر تیار کریں گے ہلڈی کے دودھ کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ ہلڈی کتنی گنکاری ہوتی ہے یہ آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے اور اس دودھ کو میں ایسے طریقے سے بنائیں گے کہ اس میں بلکل بھی ہلڈی کی سمیل نہیں آئے گی اور نہ ہی یہ دودھ ہمارے گلے میں لگے گا جب ہم اسے پیئیں گے اس لئے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک ہلڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا ہے میں یہاں پہ ایک گلاس دودھ بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ دودھ بنانا چاہتے ہیں زیادہ گلاس دودھ بنانا چاہتے ہیں تو ہلڈی تھوڑے زیادہ لیجئے گا اسے چاکو کی مدد سے چھیل لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی اچھا کلر ہمارا ہلڈی کا دکھائی دے رہا ہے اور اب ہم اسے قدو کس کر لیں گے قدو کس کے بلکل جو چھوٹے ہول ہوتے ان میں سے اسے قدو کس کر لیں گے تاکہ یہ ہماری ہلڈی بہت ہی مہیم ہو جائے اور جب ہم اس کو دودھ میں ڈالیں تو اس کا بہت ہی بڑیا رس سارا نکل جائے اور دودھ میں ایک اچھا سا کلر آ جائے یہ دیکھیں میں نے قدو کس کو بھی بلکل صاف کر لیا اس کے اندر ہلڈی تھی تو ابھی میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے اس کو گیس پہ گرم کر لیا ہے اور جیسے ہی پرائی پین گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر تھوڑا سا دیسی گی ڈالیں گے اور جیسے دیسی گی میلٹ ہو جائے گا اس کے اندر ہم ہلڈی ڈالیں گے یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہماری ہلڈی کا جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے اور جب ہم دودھ کو پیئے تو جو ہلڈی ہے وہ ہمارے گلے میں نہ لگے یا پھر کچھاپن کا ٹیسٹ ہمیں نہ آئے اور جیسے پانچ سات سیکنڈ کے بعد ہی ہم گیس کی فلیم بلکل لو رکھیں گے اور پانچ سات سیکنڈ کے بعد ہی ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے کیونکہ ہماری ہلڈی کا کچھاپن نکل چکا ہوگا اور اس میں ہم ایک اُبال لائیں گے اور جیسے ہی دودھ میں اُبال آ جائے گا ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور ایک منٹ کے لئے اسے صرف ایک منٹ کے لئے ہی اسے اُبالنا ہے اور اب آپ تہارت اس میں چینی ڈال سکتے ہیں پر میرے پاس یہ بتاسے رکھے تھے میں نے ایک بتاسہ ڈال دیا ہے اس سے ان کا ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے چینی سے بہتر ٹیسٹ آتا ہے یہ ڈالنے سے اور یہ دیکھیں ہمارا دودھ اُبال چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ایک چھلنے کی مدد سے چھان لیں گے تاکہ ہمارے جو حلدی ہے وہ الگ ہو جائے اور دودھ ہمارا الگ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے اب ہم اسے ایک گلاس میں چھان لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑیا کلر ہمارا آیا اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی اچھی تھی اور پینے میں تو یہ لا جواب ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں پھر کسی ایک گھریلو اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہاں تک ویڈیو کو دیکھا اس دودھ کو پیجئے اور انجوئے کیجئے سردیوں میں اسے آپ ضرور بنا کر پیجئے آپ کو بہت بہت اچھا لگے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے Thank you